اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ویجز اور میں ہوں محمد چویب ناظرین ہمیشہ سے آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر کرکٹ کی خبر جانا کرتے تھے لیکن آج میں نے سوچا اپنی زندگی کا پہلا ویلوگ منا لیتا ہوں اور آپ کو اپنا تارہ بھی کرا دیتا ہوں اور میں اپنے گاؤں کے آج آپ کو سیر کراؤں گا اور میرے گاؤں سے جوڑی جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا اس کے جوڑی جو مازی کے ہسٹری میں جو اس کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور میں اپنے گاؤں کے خوبصورتی تھوڑی سے آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یقین کریں اس لئے دو دن سے بارش ہو رہی ہے آپ کو میں ایسی جگہ دکھاؤں گا کہ آپ کو بتا بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور رات کو جو یالہ باری کے ساتھ بارش ہوئی تھی یہاں پر تو بہت ہی خوبصورت ایک موسم بنا ہوا ہے تقریباً ہو سکتا ہے آج بھی بارش آ جائے تو آئیں میں آپ کو چل کر اپنے گاؤں کی سہر کراتا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس میں آپ کا کوئی زیادہ ٹیم نہیں لگتا اس سے ہمیں کافی ہیلپ ملتی ہے ہمارے اسے سپورٹ ہو جاتی ہے تو آئیں چل کر اپنے گاؤں کی آپ کو سہر کراتا موجود ہوں اس وقت سکسرور روڈ پر جو کہ ایک چوڑی بالا گاؤں سے نکلتا ہے تو یہ تو سکسرور جاتا ہے سکسرور یہ وہ شہر ہے جہاں پر سکھی سلطان عیباد کے سکھی شہید کی جو دربار ہے وہ اسی شہر میں جاتا ہے سکسرور بہت ہی ایک بڑا شہر ہے جو کہ بلوچستان اور زیرا ڈیرہ غازی خان کے درمیان آتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے یہ روڈ ابھی بن رہا ہے تقریباً اس کو روڈ کو ایک سال ہو گئے ہیں انشاءاللہ یہ بھی بن جائے گا بس کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دنوں میں اس کو اب فائنل کریں گے وہ اس روڈ کا جو افتداد تھا وہ زرطاج گل لیں کیا تھا اور ابھی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ روڈ ابھی بن رہا ہے آپ کو آگے چل کر اپنے گاؤں کی سہر کراتا ہوں ناظرین یہ جو روڈ ہے ڈی جی خان چوٹی زرین سے ہوتا ہوا چوٹی بالا کی حدود میں آتا ہے ناظرین ہم اب یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جو گاؤں ہے یہ اب چوٹی بالا کا مین جگہ جو جسے کہتے ہیں ایک چوک ہوتا ہے وہ ہی ہے اور اس چوک کا جو نام ہے وہ ملنگ موڑ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ملنگ موڑ کی بھی ایک بہت زیادہ ایک پرانی کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں یہاں کے جو بزرگ ہیں وہ اس ملنگ موڑ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ملنگ ہوا کرتا تھا اور وہ یہاں پر رہتا تھا لیکن آپ تو یہ جگہ کافی آباد ہو چکی ہے اور جب بزرگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں اس وقت یہ ایک سنسان جنگل ہوا کرتا تھا یہاں سے اگر یہاں پر کسی کو اگر کام بھی ہو جاتا تھا تو جنگل کے نام سے یہ جگہ جانا جاتی تھی یا ملنگ موڑ اس کو کہا جاتا تھا تو ناظرین اب ہم ملنگ موڑ کا تو میں نے بتا دیا جو ایک ملنگ تھا وہ رہتا تھا موڑ تو باقی موڑ ہو گیا یہاں پر چار موڑ ہوتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں اس گاؤں کے چوک پر جو کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ اب ہم چوک کے بلکل چوک میں پہنچ چکے ہیں بس چند ایک چھوٹی سی دکانیں ہیں کچھ کریانا کی کچھ سبزی کی تو کچھ حجام اور کچھ موبیل اور کچھ مکننگ جو ہوتے ہیں وہاں پر کچھ ریڈی والے کھڑے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آدھی میٹھائی والی بھی دکان ہے بہت ہی ایک خوبصورت سا یہاں پر محل بنا رہتا ہے آج تھوڑی بارش ہے اور موسم تھوڑا سا خراب ہے تو یہاں کر کے جو لوگ ہیں آس پاس کی بستیوں کے وہ کافی چلے گئے ہیں اپنے بستیوں میں ناظرین اب ہم جو اس گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جاتی ہے اس گاؤں کی چوٹی بالا کی ہائی سکول اور ہسپٹل کی طرف یہ گلی جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہسپٹل یہ جی سکول ہے یہ ہائی سکول گورنمنٹ کا چوٹی بالا کا تو آپ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت سکول ہے لیکن یہاں پر اس کا بھی ایک پچاس ساٹھ ہزار آبادی کا یہ سکول ہے بس ابھی ایک یتیم سا ہویا پڑا ہے یہ ہسپٹل ہے سرکاری ہسپٹال ہے اب جی دیکھ لیں بس اس کا یہ بارش کے بعد کا نظارہ ہے بہت ہی خوبصورت محل بن جاتا ہے یہاں پر اور دیکھ لیں آپ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ انشاءاللہ آگے ویڈیو کو ان تک دیکھیں مزید انجوئے کریں گے اچھا جی آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے پاہر دیکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے کرار سڑی کرار سڑی اس کو بزرگ کہتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب اس علاقے میں جب کافر ہوا کرتے تھے اس سرے کی زبان میں کافر کو کرار کہتے ہیں تو وہ کرار کہتے تھے جب یہاں پر کراروں کو جلایا جاتا تھا یعنی کافروں کو تو یہ اس لئے یہ جگہ کرار سڑی کے نام سے جانی جاتی ہے اچھا جی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرا گاؤں خوبصورت ہے تو چلتے ہیں خوبصورت ہی سے کی جانب تو ویڈیو کوئی خوبصورتی یہاں سے شروع ہوتی ہے ماشاءاللہ سے خوبصورتی چیک کریں بھئی ہم اس وقت آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں وہ جگہ ہے مٹھاون کے نام سے جو جگہ جانی جاتی ہے اس گاؤں میں چھوٹے بالا میں مٹھاون کے نام سے وہ جگہ جانی جاتی ہے تو وہ مٹھاون کہاں سے آتی ہے اس کا پانی کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں یہ جو ایریا ہے چک روھڑی کے حدود میں ہے اور یہ جگہ پائی کے نام سے جانی جاتی ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر بھی فصل کافی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے اور بارشوں کا بھی جو سلسلہ جاری ہے اور کیو گویل بھی بہت ساری ہیں یہاں پر تو آئیں آپ کو میں آگے چل کر اپنے اس گاؤں کے خوبصورتی کے حوالے سے بتاتا ہوں اچھا جی میں جو آپ کو مٹھاون کے حوالے سے جو بتا رہا تھا اب وہاں ہم پہنچ چکے ہیں یہ جو مٹھاون ہے ناظرین دراصل ایک بہت بڑی ندی ہے اور اس ندی کے بار بھی کافی ساری تقریباً چالیس سے پچاس ہزار کے قریب عبادی ہے وہاں رہتی ہے یہ جو ندی ہے تقریباً ایک ڈرڈ کلو کے میٹر کی چڑائی ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورتی ہی نظارہ پیش کر رہی ہے یہ ندی ناظرین یہاں پر جو پانی آتا ہے اس ندی میں کوئی سلمان میں جو فورٹ منڈو میں بارش ہوتی ہیں یا کوئی سلمان پر بارشوں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہیں سے پانی ہوتا ہوا یہاں پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہاں کا جو پانی ہے لوگ اپنی فصلوں کی جانب بند بنا کر جسے بند کہتے ہیں وہاں پر لے جاتے ہیں اور اپنی فصلوں کیلئے پانی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور بعد میں اپنی فصل کیلئے پانی کو اسمال کرتے ہیں یہ جو بارش کے بعد کا پانی ہے وہ تھوڑا سا بہرہ ہے رات کو تقریب بنجا بارش ہوئی تھی اس کے بعد اس پانی میں بہت ہی زیادہ شدہ سے تیزی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ پانی ہوتا ہے تو ناظرین میرا کچھ کیمرہ اتنا زیادہ صاف تو نہیں تھا جو آپ کو اس علاقے کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنا کر دکھائے اسی طرح کا کیمرہ تھا جو آپ کو میں نے دکھایا میرا گاؤں کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آج کی وڈیو کو بس یہیں پر ختم کرتے ہیں وڈیو کافی لمبی ہو جو کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اسی امید کے ساتھ اجازات دیں اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ